لائک شیئر سبسکرائب اینڈ پریس بیل آئیکن فور اونچی آواز انڈیا ناظرین آداب اونچی آواز نیوز بولیٹین میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم نفیس چلیے دیکھتے ہیں انٹرنیشنل نیشنل اسٹیٹ اور سٹی کی تازہ ترین خبریں لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکیوں پر سعودی عرب میں دو سالہ بچی چوتھی منزل سے گر کر بھی موجزانہ طرح پر رہی محفوظ روہنگیا مہاجرین کو لے جا رہی کشتی انڈونیشیا کے ساحل پر پلٹ گئی امدادی کارروائیاں شروع آسٹریلیا میں شدید سیلاب کی وارننگ شمالی علاقہ خالی کرنے کا حکم کانگریس نے کہا کہ اپوزیشن کے بیانگ خاتوں کو سیل کرنا موڈی اور شہ کی مجرمانہ کا روائی بی جے پی نے کانگریس کے بیانگ خاتوں کو فریز کرنے کے الزام پر کیا جوابی حملہ یس بی آئی نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ انتخابی بانڈز کی تمام تفصیلات الیکشن کمیشن کو سونک دیے گئے دہلی تشدد معاملے میں عدالت نے عمر خالد کے دلائل سنے زمانت کی درخواست پر سمات تین اپریل کو بی جے پی نے لوگ سبح انتخابات کے لیے تیسری فہرس جاری کی تمیل ناڈو کے نو امیدواروں کے نام شامل تمیل ناڈو کے گورنر آرین روی خود کو سپریم کورٹ سے بالاتر سمجھ بیٹھے ہیں چیف جسٹیس آف انڈیا نے کی سرزنیش پتانجلی کے مینیجنگ ڈیریکٹر آچاریا بال کشن نے گمراہ کن اشتہارات پر مانگی معافی کرناٹک سے کانگریس کی تازہ فہرسط نے ہوا سترہ امیدواروں کا اعلان کرناٹک میں سی ٹی روی کے خلاف الیکٹورل آفیسر نے درج کرائی یہ فیار ماری ٹپے گوڑا نے جی ڈیس سے دے دیا استعفا اونچی آواز نیوز چینل کی بے باقی اس کی پہچان ہے ملت کے ایسے چینلز کا وجود کتنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں آپ بھی گوگل پہ یا فون پہ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کریں جتنا ممکن ہو سکے اب انٹرنیشنل نیوز تفصیل سے سعودی عرب کی افیف کمیشنری میں دو سالہ بچی چوتھی منزل سے گرنے کے باوجود موجزانہ طور پر محفوظ رہی بچی کے والد نے بتایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا وہ کون سا عمل تھا جس کے باعث اللہ نے بچی کو دوبارہ زندگی دے دی بتایا جاتا ہے کہ بچی اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ بہن نے اچانک اسے کھڑکی کے باہر دھکیل دیا مگر وہ نیچے گرنے کے باوجود بھی موت کے موہ سے باہر نکل آئی ڈاکٹروں نے بچی کو چیک کرنے کے بعد حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچی مکمل طور پر محفوظ ہے اور اسے کچھ نہیں ہوا والد کا کہنا تھا کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی جسم کے زمین سے ٹکرانی کی آواز سنائی دی جب دیکھا تو میری بچی تھی میں سمجھا شاید بچی مر چکی ہوگی نیچے سے اٹھایا تو اس کی سانس چل رہی تھی ایمبولنس طلب کر کے ہاسپیٹر پہنچے اور بچی کا معاینہ کر آیا تو ڈاکٹروں نے بھی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچی بلکل صحت مند ہے الگرس جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا آسٹریلیا میں شدید سیلاب کی وارننگ کے درمیان شمالی حصوں کے دور دراز علاقوں کو خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیا گئے ہیں بیورو آف میٹرولوجی نے بتایا کہ شمالی علاقوں میں حکام نے آسٹریلین ڈیفنس فورس کی مدد سے سینکڑوں مکینوں کو نکالنا شروع کر دیا کیونکہ توفان میگن کا خطے میں تباہی مچانے کی توقع ہوئے اور شدید بارش سے دریائے میک آرثر میں پانی کی سطح 18 میٹر تک بلند ہونے کا خطہ ہے انڈونیشیا کے شمالی ساحل سے درجنوں روہنگیائی مسلمانوں کو لے جانے کے دوران الٹنے والی کشتی کا پتہ لگانے کے بعد رسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے بتایا گیا کہ دس افراد کو بچا کر ماہی گیری کی کشتیوں میں لے جایا گیا جبکہ دیگر انسٹھ کو انڈونیشیای جہاز کے ذریعے بچایا گیا رسکیو آپریشن شروع ہوتے دیکھ کر وہاں فسے مرد خواتین اور بچے رونے لگے ربڑ کی چھوٹی کشتیوں کے مدد سے لوگوں کو بحفاظت امدادی جہاز تک پہنچایا گیا اب نیشنل نیوز تفصیل سے کانگریس نے پارٹی کے بیانک خاتوں کو سیل کرنے کو لے کر وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کی مجرمانہ کارروائی خرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کارروائی سوچی سمجھی حکمت حملی کا حصہ ہے جس کا مقصد کانگریس کو معاشی طور پر کمزور کرنا ہے ملکار جن کھرگے سونیا گاندھی عجی ماکن اور راہل گاندھی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پارٹی کے بیانک اکاؤنٹ میں دو سو پچاسی کروڑ روپے جمع ہیں لیکن اس رقم کو الیکشن کے وقت استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اکاؤنٹ سیل ہے پارٹی کے لیے بینرز پوستر شاپنا اور تشکیر کا کام کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے اور یہ خدم ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے کھرگے نے کہا کہ اٹھارویں لوگ سبھا کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے ملک کا ہر شہری اس میں شرکت کے لیے بیتاب ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف اپوزیشن کے خاتوں کو سیل کر رہی ہے تو دوسری طرف موجودہ حکمران جماعت الیکٹورل بانڈز سے انتخابی چندہ لے کر اپنے خاتے بھر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف الیکٹورل بانڈز کا مسئلہ ہے جسے سپریم کورٹ نے غیر آئینی خرار دیا اور دوسری طرف اپوزیشن کی اہم پارٹی کانگریس کی مالی پوزیشن مسلسل حملوں کی زد میں ہے یہ واقعی چونکانے والی بات ہے بی جے پی نے کانگریس کے بیانک خاتوں کو منجمیت کرنے کے بارے میں کانگریس کے الزامات پر جوابی حملہ کیا بی جے پی نے راہل گانی پر جھوڑ بولنے کا الزام لگایا اور کہا کہ انکم ٹیکس ریٹارن داخل نہ کرنے پر کانگریس کے خاتوں کو منجمیت کیا گیا ہے بی جے پی لیڈر اور سابق مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے کانگریس کی پریس کانفرنس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں راہل گانی پر جھوڑ بولنے کا الزام لگایا اور کہا کہ شکست کی مایوسی میں اپوزیشن پارٹیاں بے بنیاد الزامات لگا رہی ہیں پرساد نے کہا کہ کانگریس نے وقت پر انکم ٹیکس ریٹرن داخل نہیں کیا اس لیے ان کے خاتوں کو منجمیت کر دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس نے انتخابی بارڈز سے متعلق حروف نمبر سمیت تمام تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے حلف نامہ داخل کرتے ہوئے یس بی آئی کے چیئرمن دینیش کمار کھارا نے کہا کہ بینک نے انتخابی بارڈز کی تمام تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کر دی ہیں حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے مکمل بینک آکاؤنڈ نمبر اور کی وائی سی تفصیلات کو عام نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے ان آکاؤنڈ کی سیکیورٹی سے سمجھوتا ہو سکتا ہے علف نامے میں کہا گیا کہ اس بی آئی نے بانڈ کے خریدار کا نام بانڈ کی قیمت اور منفرد نمبر بانڈ کو چھڑانے والی پارٹی کا نام اور ان کے بینک آکاؤنڈ کی آخری چار ہنسوں اور بانڈ کی قیمت اور نمبر کا انکشاف کیا ہے دہلی کے عدالت نے دہلی تشدد کیس کے ملزم عمر خالد کی طرف سے جمعیرات کو زمانت کی درخواست پر دلائل سنے عمر خالد کے جانب سے کہا گیا کہ ہماری طرح اس کیس کے دیگر ملزمان پر سنگین الزامات ہیں مگر وہ زمانت پر ہیں اور دہلی پولیس نے انہیں ملزم بھی نہیں بنایا ایڈیشنل سیشن جڈج سمیر باشپائی نے زمانت کی درخواست پر اگلی سماعت تین اپریل کو کرنے کا حکم دیا عمر خالد کی جانب سے پیش ہونے والے اڈویکیٹ تردیب پیس نے کہا کہ حالات میں تبدیل آئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سپریم کورٹ سے درخواست واپس لے کر ٹرائل کورٹ میں ارضی دائر کی ہے انہوں نے عمر خالد کی زمانت کا مطالعہ کرتے ہوئے کہا کہ عمر خالد کے خلاف دہشتگردی کی کوئی دفاع نہیں لگائی گئی ہے بی جے پی نے جمعیرات کو امیدواروں کی تیسری فہرش جاری کی جس میں تیمیل ناڈو کے نو امیدواروں کے نام شامل ہیں چلنگانہ کے سابق گورنر تملائی سندراجن کو چننائی ساؤت سے میدان میں اتارا گیا ہے جبکہ تیمیل ناڈو بی جے پی کے ریاستی صدر کے انہا ملائی کوئیم بطور لوگ سبھا سیٹ سے الیکشن لڑیں گے بی جے پی کے طرف سے جاری کردہ فہرشت میں چننائی سندرل سے مینوج پی سلوم ویلور سے ڈاکٹر یے سی شنمگم کشنگری سے سی نرسیمہم نیلگری سے ڈاکٹر یل مرگن کنیا کماری سے پون رادھا کرشنن کا نام شامل ہے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندر چوڑ نے ڈی ایم کے لیڈر پون موڑی کو کابینا میں شامل نہ کرنے پر تملائیڈو کے گورنر آریان روی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا چیف جسٹس نے تملائیڈو کے گورنر کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ گورنر خود کو سپریم کورٹ سے بالا تر سمجھ رہے ہیں اور اسے نظرانداز کر رہے ہیں چندر چوڑ نے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ اگر گورنر آئین پر عمل نہیں کرتے ہیں تو حکومت کیا کر رہی ہے یاد رہے کہ وزیرالہ ایمکے اسٹائلین کی سفارش کے باوجود گورنر نے پون موڑی کو دوبارہ کابینا میں شامل کرنے کی منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا کیف جسٹس جیوئی چندر چوڑ جسٹس جی بی پارڈی والا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے گورنر کے طریقے کار پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گورنر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پون موڑی کو دوبارہ تخرری آئینی اخلاقیات کے خلاف ہوگی پتانجلی کے مینیجنگ ڈائریکٹر آچاریا بال کرشن نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کرتے ہوئے پتانجلی ایوروید کے گمراہ کن استحار پر معافی مانگ لی ہے اپنے حلف نامے میں انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مستقبل میں اس طرح کے استحارات جاری نہ ہوں انہوں نے کہا کہ اس استحار کا مقصد صرف کمپنی کی مصنوعات کا استعمال کر کے صحتمند زندگی گزارنے کے طرف راقب کرنا تھا اب اسٹیٹ نوز تفصیل سے لوگصبہ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے پس منظر میں کانگریس نے کرناٹک کے سترہ لوگصبہ حلقوں کے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے جن میں سے پانچ خواتین امیدواروں کو بھی شامل کیا گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کمار نائک کو رائچور لوگصبہ حلقے سے ٹکٹ دیا گیا ہے اس کے علاوہ بینگلور نارچ سے پروفیسر راجیو گوڑا بینگلور سنٹرل سے منصور علی خان بینگلور ساؤت سے سومیا ریڈی داونگیرے سے پربھا ملکار جن رائچور سے جی کمار نائک بیدر سے ساگر کھنڈرے کے نام شامل ہیں یاد رہے کہ پہلی فہرست میں سات افراد کے نام شائع کیے گئے تھے اور دوسری فہرست میں سترہ امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے اور اب مزید چار حلقوں کے امیدواروں کا اعلان ہونا باقی ہے واضح ہو کہ کرناٹک کے امیدواروں کی فہرست میں اب تک صرف ایک مسلم امیدوار کا نام شامل کیا گیا ہے اور کانگریس کی اس پالیسی پر بہت جلد اس چینل پر ایک تفصیلی ریپورٹ بھی پیس کی جائے گی بی جے پی لیڈر سی ٹی روی کے خلاف یفعیار درچ کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سلسلے میں کرناٹک کے چیف الیکٹورل افسر نے جانکاری دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا کہ بی جے پی لیڈر سی ٹی روی کے ذریعے ایکسپر پوست سے متعلق چکمنگلور ڈی ایو نے بیس مارچ کو تازی راتے ہند کی سیکشن ون فیفٹی تری یہ اور آر پی ایکٹ کی سیکشن ون ٹونٹی سکس کے تحت چکمنگلور ٹاؤن پولیس ٹیشن میں ان کے خلاف یفعیار درچ کیا ہے جے ڈی ایس قانونساز کانسل کے رکن مریت پیگوڑا نے آج اپنے اہجے سے استحفہ دے دیا وہ قانونساز کانسل کے چیرمن بسوراج ہراتی کی پریہائز گا گئے اور اپنا استحفہ پیش کیا انہوں نے بتایا کہ وہ جے ڈی ایس پارٹی میں ہونے والی پیش رفت سے تنگ آ کر اس پیشلے پر پہنچے اور جے ڈی ایس پارٹی کی بنیادی رکنیا سے بھی استحفہ دے دیا ہے انہوں نے خاندانی سیاست پر کہا کہ نکھل کو پچھلے لوگ سبھا الیکشن میں امیدوار نہ بنانے پر زور دیتے ہوئے میں نے منڈیا میں عام کارکنوں کو ٹکٹ دینے کو کہا تھا اور ہمارے لیڈروں کو یہ پسند نہیں تھا اور وہ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے انہوں نے یہ کہہ کر بی جے پی جے ڈی ایس اتحاد پر ناراض کی ظاہر کی کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیڈر مگرمچ پر سوار ہیں جو کہ بہت خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ وہ چند روز میں اپنے سیاسی فیصلے کا اعلان کریں گے ناظرین یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں ہمیں پوری امید ہے کہ حسب سابق آپ کا مستقبل میں بھی برابر تعاون جاری رہے گا اسی کے ساتھ دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ